نمشکار آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے ایفیکٹس میرا نام نتن ہے میں یہاں سے ایفیکٹس ایشور سے جڑے چمتکار روچک پرانک کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکھوک کے بارے میں بات کرتا ہوں کہانی کے مادہم سے میں سمجھاتا بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہم لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ بھیج سکتے ہیں فیس بک پر انسٹا پر یا واتس اپ کر سکتے ہیں آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں بہت سارے آپشن ہیں یہاں ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ سے سمپرک ضرور کرے گی میں آپ سے خود بات کروں گا دیکھیں یہ جو آج کی کہانی ہے یہ جو میں نے سکول والا آپ کو ابھی سنایا تھا جو انیتا والا کیس ہے ٹھیک ہے اس کا ہی نیکس پارٹ ہے دھیان دلانے کے لئے میں بتا دیتا ہوں انیتا جو کی وہ سینئر ٹیچر ہے جنہیں سولہ سال کا ایکسپیرینس تجربہ لیکن وہ ان کے کچھ خاص کام نہیں آیا جب وہ ان کو سب کی بہت زیادہ ضرورت تھی تو صرف پریوار نہیں ساتھ دیا اور فائنینچلی تو وہ سٹرونگ کبھی تھی ہی نہیں ابھی ان کی جگہ جو کلاس ملی ہے بٹیا کو مطلب میڈم کو وہ پریتی ہیں ٹھیک ہے اور پریتی اور مونا اس کہانی میں آ چکی ہیں ابھی فیلال آج ساکشی اور دیویا بھی آئیں گی دیکھئے میں نے پہلے بھی بولا کہ آپ ان کہانیوں کو بلکل سچ مت مانو ٹھیک ہے لیکن اپنے ایشورک پر ہنڈڈ پرسنٹ ٹرسٹ کرو ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں آپ کے دل کو تسلی دینے کے لئے بول رہا ہوں یہ باتیں کہ ان کو سچ مت مانو ورنہ ان کا ہونا مطلب آپ سمجھ رہو نا تیسری شکتی کا ہونا بہت جگہ بہت سٹرونگلی لوگوں کو یقین دلا چکے ہیں بہت ساری جگہ ہیں ایسی اور ہمارے ہندوستان میں بھی ہیں اب آپ کہو کہ نہیں یہ تو صرف من کی کہانیاں ہیں تو کہانی مان کر دیکھو در کم لگے گا فیلال چینل کھنٹرو پھر اس کے بعد آکر شروع کرتا ہوں جیسا کی میں نے آپ کو پچھلے بھاگ میں بتایا کہ انیتہ جو ہیں اپنا کچھ سمان خاص سمان جو ان کے دل کے بہت غریب تھا وہ اس میں ہمیشہ رکھتی تھی رومال پتہ نہیں وہاں کیسے تھا لیکن ایک چھوٹا سا پین سیٹ پین ہولڈر بھی بول سکتا ہوں اس میں دو پین آ سکتے ہیں بہت چھوٹا سا لیکن وہ اس کی شکل جو تھی نا تھوڑی سی ڈراب نہیں تھی اور وہ اتنا سندر بھی نہیں تھا اور ہاں کسی کو اگر گفٹ دینا ہے تو سو میں سے نبہ لوگ نہیں خریدیں گے اسے اپنے لئے تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا خرید لیتا ہے یہ جو انیتہ ہیں ان کے سلماری میں ایک وہ پین ہولڈر رومال ایک پینسل ایک ڈائری اور ٹوٹ کا یہ من میں ایک ڈر بیٹھانے کے لئے بھی ہو سکتا تھا جس نے وہ کیا کیونکہ میں آپ کا ایک بہت ہوتا ہوں یہ حقیقت ہے بہت سارے لوگ اس بات کو مان چکے ہیں کہ جیسے کسی کے گھر میں کچھ کسی کو ملا کسی کونے میں رکھا پڑا یا اس کی موٹر سائیکل پر وہ جس نے رکھا وہ صرف اس کو ڈرانے کے لئے اور ایک طرح کی مزاک مستی میں رکھ دیا نہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایسا واسطہ میں دیکھا گیا ہے بہت ساری بوش کلونی ہیں بہت اچھی سوسائٹی ہیں جہاں پر کسی نے اس طرح سے رکھا کچھ لڑکے مزاک میں رکھ کر چلے گئے کہ سامنے والے کو ڈر لگے گا مزا آئے گا تو میرے بھائیوں اگر کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے مزاک کرنے کے لئے مزے لینے کے لئے تو یہ الٹا پربھاو پڑ سکتا ہے اور ہاں اس کے لئے کسی کو آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا آپ خود اس طاقت کے ساتھ کھیل رہے ہو آپ اس کا مزاک بنا رہے ہو وہ بھی اتنے سٹرونگ طریقے سے تو وہ پھر سٹرونگ لی آپ تک ہو سکتا ہے آنے کی کوشش کریں میں نے ہو سکتا ہے بولا ہے جب تک آپ آپ ان کی نظر میں نہیں ہو ارے ان کے لئے کچھ بھی بولو جس دن نظر پڑ گئی اس دن کہانی یہیں بھیج دے نہ پریتی نے مونا سے کئی بار بتایا کہ اسے کلاس میں میڈم دکھ رہی ہیں اب یہ سکول کی چھٹی ہو چکی ہے پریتی ابھی بھی اس کلاس میں ڈر رہی ہے جب تک سارے بچے نہیں جاتے میڈم نہیں جا سکتی بچوں کو باہر تک پہنچانا گارجن تک پہنچانا ایون بس میں اور ان کی جو بھی ان کی وین وغیر آتی ہیں مہا تک پہنچانا میڈم کی ذمہ داری ہے کچھ میڈم کی ڈیوٹی گیٹ پر بھی لگتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت طریقے سے کام ہوتا ہے ہم اپنے من میں سوچ لیتے ہیں کہ نہیں نہیں اس میں کچھ ہے نہیں لیکن ٹیچر کی جو جوب ہے واسطہ میں بہت زیادہ مہنت کرنے والی ہے ایک ایتھلیٹ جو ہے نا جتنی مہنت وہ اپنے ٹریک پر کرتا ہے اتنی ٹیچر کی یہ جو مہنت ہے ہو جاتی ہے سکول میں بھاگ دوڑ کم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اس کے بعد گھر پر سارے کام ہیں اور تو اور چار چاند لگانے کے لیے گھر پر میڈم کی ووٹسپ آ جاتے ہیں یہ رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے رہ تو بہت کچھ گیا ہے اسے سکول میں چھٹی میں پریتی اپنی ایک اور دوست سے بتاتی ہے یہ بات کہ مجھے کلاس میں انیتہ میڈم دکھیں تھی تو اس نے کہا ہاں میڈم نہیں ہوں گی ان کا بھوت ہے اور وہ تیرے پیچھے پڑ گیا ہے کہ تُو میری کلاس سے نکل جا تُو نے مطلب میرے کو ڈرانے کے لیے سب بولا ہے نہیں نہیں ارے ابھی ادھر سے میڈم آ رہی تھی پریتی نے اسے کہہ دیا کہ میرے سے تُو آج کے بعد بات نہیں کرے دی اور یہ میڈم ہسنے لگی انہوں نے مزاکھی کیا تھا کہ کسی طرح سے اسے چیر اپ کیا جائے کسی طرح سے اس کا من ٹھیک کیا جائے لیکن یہ تو اُلٹا ہو گیا سب ہی ٹیچرز کا اب چھٹی ہو گئی ہے سب گھر گئی ہیں ہاں پریتی کی ابھی شادی ہوئے قریب آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں اب ہوتا کیا ہے اس نے گھر جاتے ہی اپنے ہزبین کو فون کیا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے فٹا فٹ سے گھر آ جاؤ اس نے کہا میں آفیس میں ہوں اور میں نو بجے تک ہی آ پاؤں گا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ اس نے فون پر ساری بات بتا دی انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن نہیں آپ کے سکول میں نہیں ہو سکتا ان کا من رکھنے کے لیے اور ان کے من میں ڈر نہ بیٹھے انہوں نے کہا کہ یہ سب وہاں ہوتا ہے جہاں روشنی نہیں ہوتی پانی نہیں ہوتا اور دھوپ نہیں ہوتی آپ کے سکول میں یہ تینوں چیزیں ہیں روشنی بھی ہے لائٹ بھی آتی ہے دن میں تو فیر میں کلاس تک دھوپ بھی آتی ہے اور پانی تو ہے ہی اور یہ مطلب جو شہر ہے نا یہاں پر اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا ہاں گاؤں وغیرہ میں مان سکتا ہوں کیوں بھائی کیا گاؤں میں دھوپ نہیں آتی یا گاؤں میں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے کیوں نہیں ایسا کوئی شاید ہی گاؤں بچا ہوگا اور ایک بھی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں پر دھوپ نہیں آتی وہ الگ بات ہے کہ آپ برفیلے ستھان کو یہ بول دیں کہ وہ گاؤں ہے آپ سمجھئے گا میری باتوں کو جو میں سمجھانے کی کوشش کہتا ہوں پتی دیو نے اچھے سے انہیں ہزبین آتے ہیں گھر میں یہ جوئنٹ فیملی ہے جہاں رہتی ہیں اور اسے واسطب میں کچھ بھی یاد نہیں ہے کلاس میں جتنا اسے ڈر لگ رہا تھا ہزبین نے آتے کے ساتھ ہی گھر میں اسی ٹاپک پر بات چھیڑ دی جو کیقرد کیا سبھی لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے سبھی بولتا ہے کہ ہماری پریتی کو آج کل بھوت دکھ رہے ہیں کسی کے پاس کوئی طریقہ ہے جس سے بھوت نہ دیکھیں سب نے مزاقسہ بنا دیا پریتی نے کہا کہ میں نے ایسا بھی نہیں کہا تھا جو ممی جی ہیں ان کی ساسوما انہوں نے کہا بیٹیا تو نے مجھے نہیں بتایا کیا ہوا اس نے ساری بات بتائی گھر کے آگے سے زیادہ لوگ ابھی ہس رہے ہیں اس پر لیکن جو بڑے بزرگ ہیں وہ بانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے ہوا کا چکر ہوتا ہے ماں نے کہا کہ تو پریشان نہ ہو ہنوان جی کا نام لے اور ساری پریشانی دور ہو جائے گی اور ایک کام کر بیٹیا اپنے پرس میں ایک چھوٹی سی جو کتاب آتی نا جیسے ہنوان چالیسہ ہوتا اس میں بجرنگ بانتی تو وہ چھوٹی سی کتاب رکھ لے نہیں ممی جی ہم اسکول میں اس طرح سے نکال کر نہیں پڑھ سکتے پڑھنے کو کون بول رہا ہے بس رکھ لے ٹھیک ہے جی اب اس نے ایسے ہی کہا جیسا ان کے ساسوما نے کہا تھا اس نے جی پرس میں چھوٹی سی پستک جو ہے رکھ لیا کلاس میں آنے کے بعد آرام سے کلاس شروع ہو جاتی ہے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی پورا دن نکل گیا اسے ایک بار بھی انیتہ میڈم کی جھلک نہیں دکھی یہ تھوڑا غلط نہیں ہوا آج میڈم کو دکھنا چاہیے تک یا کل کا وہم ہی تھا اب تو پک کی بات ہے کہ یہ وہم تھا کچھ نہیں ہوا آج کچھ بھی نہیں ہوا اگلے دن واپس اسکول آتی ہے بچے سب آ چکے ہیں اور کونے میں کھڑی اسے انیتہ میڈم دیکھ گئی ہے ان کی ایک سیکنڈ سے بھی کم کی جو جھلک ہے وہ اسے دیکھ گئی ہے اور اس دوران یہ مطلب کچھ کام کر رہی تھی جب انہیں دیکھا میڈم کو تو تھوڑا دھیان بٹھگنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ ہلکی سی سکریچ لگی جس پر سے کھون نکل گیا کچھ بچے تو دیکھ کر رو گئے میڈم کے چوٹ لگ گئی میڈم کے چوٹ لگ گئی رو گئے بچے لگاؤ ہو جاتا ہے پیار ہو جاتا ہے میڈم سے نہیں نہیں بچوں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے دیکھو سب ختم ہو گیا میں ابھی پہنچ دوں گے اس نے وہ جو میڈم کا رو گھنے رو گھنے تھا جو کہ فیک دینا چاہیے تھا جو آج بھی وہیں ملائن ہے علماری میں رکھا اور یہ اس دوران ہوا تھا جب ہی علماری میں کچھ سمان اپنا رکھ رہی تھی جب اسے میڈم دیکھی تھی اسی رو گھنے سے پہنچ کر اس اپنی ہاتھ کی چوٹ کو واپس رمال رکھ دیا پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ نے بھوگ لگا دیا سٹرونگ کر رہے ہو انویٹیشن زیادہ مضبوط ہو رہا ہے مطلب آپ دل سے ان کا سمبان کر رہے ہو نہ بلا رہے ہو آکرشت کر رہے ہو تب ہی ایک میڈم آتی ہیں کلاس میں نام ان کا ساکشی ہے سکول میں یہ چیز منع ہے بیوڈرینٹ وغیرہ یوز کرنا پرفیوم وغیرہ یوز کرنا تیز سمیل نہیں لپسٹک نہیں نیل پولیش نہیں یہ ان کے سکول کے نیم قائدے قانون ہے یہ میڈم لپسٹک بھی لگاتی ہیں لگائیں کوئی دکھت نہیں ہے مجھے تو دیکھو گھر کوئی آپتی نہیں جیسا جو بتایا میں وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ ہر طرح سے پروپر میک اپ کر کے ہی آتی ہیں یہاں سے کسی بھی شادی بھی ہمیں بھی جا سکتی ہیں پیچر تو یہ خیر لگ ہی نہیں رہی ہیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید جو دھلن کے ساتھ بہت مین اس کی فرینڈ ہوتی ہے وہ جب انٹری کرتی ہے اس ٹائپ کا ہمیشہ میک اپ رہتا ہے ساکشی جیسے ہی کلاس میں آئی ہے جو جب پلٹتی ہے تو ساکشی کے جسٹ پیچھے سے آنیتہ میڈم دکھی ہے یعنی وہ کلاس سے بہار آئی ہیں یہ بولتی ہے کہ میں نے سنایا کہ تجھے آج کل بھوت دکھ رہے ہیں اگر آپ کی دکھیں بھوت تو ذرا روک لیو میں ان سے پوچھ لوں گی کہ آگے فیوچر کیسا ہے اور یہ بے وکوفوں والی باتیں تو کب سے کرنے لگتی سکول میں رہنا یا نکلوا دوں یہ جو اس کے شبد ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ ان چیلی چپاٹی میں آتی ہے جو کی پرنسپل نے اگر کہہ دیا کیا دھوپ نکلی ہے ہاں میڈم کیا دھوپ نکلی ہے کیا چھاؤں ہو رہی آرہ میڈم ایسی چھاؤں نہیں ہوئی اچھا میری ساڑھی کیسے لگر میڈم اس سے اچھی تو ساڑھی کبھی بنی نہیں اچھا میں نے چھینکا کیسا ہے آچھیں میڈم کیا چھینکتی ہو آپ مطلب یہ اس طرح کی ہیں اور ایسے ہر جگہ مل جاتے ہیں آپ کے آفیس میں سکول میں بہت ملتے ہیں ساکشی نے اس کا مزاک اڑایا اور یہ کہا کہ اگلی بار سے میں نے کچھ ایسا سنا تو تجھے میں سکول سے نکلوا دوں اپنا تھوڑا مانسک سنتولن ٹھیک کرو ٹیچر ہو آج کی جنریشن کو بھی خیر دیکھے تو آواز دے دیو مجھے تو اس نے کہا کہ آواز دینے کی ضرورت نہیں تیرے پیچھے کھڑی ہے ابھی تک تو یہ بہت مزاک کر رہی تھی ایک آ ایک اسے کچھ عجیب سا لگنے لگ گیا پلٹ کر دیکھنے کی اس کی حمد نہیں ہو رہی ابھی یہ جو ابھی پریتی کولٹا سیدھا بول رہی تھی اور پریتی نے یہ کہا کہ میم یہ آپ کے لئے کچھ بول رہی تھی اب اور زیادہ ٹر لگ رہا ہے پریتی یہ کیا بے کفی ہے کس سے بات کر رہی ہے اور میں میڈم سے تیری شکایت اب ضرور کروں گی ٹھیک ہے بتا دینا آپ میں آپ کو منہ نہیں کر رہی لیکن آپ یہ مت کہو کہ میم نہیں ہے ان کا سمان بھی یہی ہے اور میڈم بھی یہی ہے ٹھیک آپ کے پیچھے اور آج بڑی کمال کی بات ہے جو اتنی دیر تک اسے دکھ رہی ہیں یہ ایک دم سے پلٹی اور وہاں سے بھاگ دائی یہ مانو کہ میڈم نے پریتی کی مدد کرنے کے لیے یا پریتی کو یہ بھروسہ دلانے کے لیے کہ تو گلت نہیں ہے کہ اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے میں واسطہ میں اس کلاس میں ہوں اور ایک کمال کی بات بتاؤں پریتی کے من میں سے یہاں ڈر نکل رہا تھا کہ یہ میری سینئر ہیں ان سے مجھے سیکھنے کو ملے گا بات کہاں جانی چاہیے تھی یعنی اسے سکول چھوڑنا چاہیے تا بھاگنا چاہیے تا لیکن یہ فیور میں ہو رہی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو چیلی چپاٹی ہے اس نے میڈم کو جا کر سب بتا دیا کہ میڈم ایسے ایسے ہے اور یہ پریتی سکول میں محول خراب کر رہی ہے لوگوں کو ڈرہا رہی ہے بھوت پریت کے قصے سنا رہی ہے اور انیتہ وہ جو چلی گئی جو کسی کو پسند نہیں تھی اس کے بارے میں ایسا ایسا بھول رہی ہے میڈم نے کہا پہلے دن وہ میرے پاس بھی آ چکی ہے کیا کیا جائے میڈم اسکول سے اسے نکال دیتے ہیں نہیں تو ایک کام کر میں تجھے کل سے وہاں پر اسکول میں اسی کلاس میں بھیج دی ہوں ساکشی گئی تو کچھ اور کرنے تھی کام الٹا ہو گیا ساکشی نے کہا میں کیوں جاؤں گی سامنے گارڈن نہیں ہے میں تو اپنی کلاس میں ٹھیک ہوں میڈم نے کہا نئی نئی تو سمجھا کر تو جائے گی نا تو اس کلاس کے بارے میں اور کچھ بھی پتا چلے گا ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے ہم کم سے کم اسے دکھا تو سکتے ہیں کہ اس نے گلتی کری ہے میڈم دیکھو آپ دیویا کو بھیج دو میں نہیں چاہوں گی دیویا بھی تو ہم سب جیسی ہے ہماری فرینڈ ہے اچھا ایک کام کرتے ہیں شام کو آپ میرے گھر آ رہی ہو نا تو بیٹھ کر شام بات کریں گے ہاں شام کو ملنا ملنا ہوتا رہتا ہے ان سب کا اور یہ پرنسپل کی چیلی چپاٹی نمبر ٹو ہے جس کا نام اس نے ابھی لیا تھا اس کا نام دیویا ہے یہ بھی فل ٹو میک اپ پیک اپ اور لیپس ٹیک بچے پڑ رہے ہیں نہیں پڑ رہے ہیں آ رہے ہیں نہیں آ رہے بچوں کا سیپ کھا جاؤ میڈم کو اٹینجن اب یہ ساکشی دیویا پرنسپل اگلے دن مطلب شام کی ان کی میٹنگ ہو چکی ہے ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ پریتی کو ہٹا کر اس کی کلاس میں ساکشی جائے گی اور سب کے سامنے پورے سکول کے سامنے وہ بھی عزت ہی کریں گے ان کے پیرو کے نیچے سے زمین نکل جائے گی کہیں دوبارہ ایپلائی نہیں کر پائے گی ٹیچر کے لیے پریتی کو بلائے جاتا اور بول دیتے ہوں سے کہ آپ کو ابھی فیلال دوسری کلاس دی جاری ہے اگر وہاں بھی آپ کو انیتہ میڈم کا بھوت دکھانا تو گھر چلی جانا پھر میڈم آپ کو مزاق لگ رہا ہے پریتی تمہیں مزاق لگ رہا ہے سکول میں دھیرے دھیرے ابھی ہر ٹیچر کو یہ پتا چلتا جا رہا ہے لیکن جس وقت بچوں کو یہ پتا چل گیا اور پھر ان سے پیرنٹس کو پتا چل گیا تو ذمہ دار کون ہوگا تو پریتی نے کیا کہا کہ میڈم ایک بار آپ انیتہ میڈم سے بھی بات کر کے دیکھ لیتے کیا پتا وہ کچھ ہو پریتی میں تمہیں ابھی سکول سے نکال سکتی ہوں میں تمہیں موقع دے رہی ہوں اور شانت رہو اور نکل جاؤ یہاں سے تب ہی مونا آگئی جو کہ پریتی کی دوست ہے ہاں میں سوری میں اسے پریتی کو لے جاتا پریتی چل آرگومنٹ وغیرہ کچھ مت کر چل میرے ساتھ اگر یہ وہاں رہتی تو ہو سکتا ہے نوکری سے نکال دیتے لیکن مونا جو کہ اس کی دوست ہے اسے وہاں سے لے گئی تو کیوں مولج رہی ہے میڈم سے تجھے بھی پتا ہے کہ ایک دم سے جاؤب چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں ملتی ارے تو کہیں اور اپنا ٹرائے کرتی رہے جب مل جائے گی تو یہاں سے چھوڑ دیو نا میڈم سے آرگومنٹ مت کر یہ دو چار جگہ انہوں نے فون کرتی ہے نا تو دوست ہماری جاؤب بھی نہیں لگے گی تو سمجھ رہی ہے نا ہم کتنا یہاں پر کرتے ہیں پھر بھی ہماری سیلوری دیکھ اور ان دونوں میڈم کی دیکھ تجھے پتا ہے میں کیا بول رہی ہوں شانتی سے کام کرتے ہیں پریتی نے کہا کہ یہ دونوں تو یہ نیل پالش لپس ٹیک ڈیوڈرینٹ سب لگا کر آتے ہیں پورے سکول کو پتا ہے کہ یہ آٹھ دس میڈم ایسی ہیں اور ہم میں اور ان میں فرق کیوں ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے تو اس نے کہا کیونکہ ہم پڑھانے آتے ہیں سکول میں ہم یہ شرنگار کرنے یا چیلی چپالی بننے والا کام نہیں کرتے ہیں تجھے بھی پتا ہے میں کیا بول رہی ہوں اس نے بھی بات چھوڑی اور اپنی نئی کلاس میں چلی گئی وہ نئے بچوں کے ساتھ بہت ہس کے پیار سے ارہم سے بات ہو رہی ہے سیشن ہو رہا ہے اب آجاؤ ساکشی پر ساکشی کلاس میں آ کر بیٹھی ہے اور بچوں سے بولتی ہے گوڈ مارنگ بچوں جو بچوں نے گوڈ مارنگ بولا تو اس کے ساتھ ہلکی سی آواز آنیتا میڈم کی سے سنائی دی یہ کیا ہوا یہ تو فالتو کی باتیں تھیں آنیتا میڈم تو مر چکی ہیں بہت ٹائم پہلے تو یہ کوئی میرے ساتھ مزاک کر رہا ہے ہو سکتا ہے ونڈو کے پیچھے سے کھڑے ہو کر پریتی نے اس طرح سے آواز نکالی ہو میڈم آنیتا کی ہی آواز لگی ہے اس نے اس کو کچھ دیر اپنے دل دماغ پر رکھا پھر چلو چھوڑو میرا وہم ہوگا ہاں بچوں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوں کہ میرا نام ساکشی ہے اور اب سے میں آپ کی ٹیچر ہوں آپ نے کل کیا پڑھا تھا پہلے مجھے وہ بتائیے بچوں نے بتایا کہ کل پریتی میڈم نے کیا پڑھایا تھا آج میں آپ کو کلے سے کچھ بنانے کو کہوں گی ایک طرح کا دیکھتی ہوں کہ کون کتنا اچھا دماغ چلاتا ہے سبھی بچوں کو جب کلے دی جا رہی تھی تو ایک ایکسٹرا بچ گئی اس نے کیا کیا اسے اپنے سامنے رکھ لیا کہ میں جو بناوں گی آپ کو بنانا ہے اس نے بنانا شروع کرا ٹیچر نے بچے انہیں دیکھ دیکھ کر بنا رہتے تب ہی ایک بچے نے اپنے ساتھ والے بچے سے بولا پر ادھر ہو جاؤ میں بیٹھیں گی میڈم نے کہا نہیں نہیں آپ دونوں بیٹھو میں ٹھیک ہوں یہ ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہے اور کبھی کبھی ان کے لیے مطلب کورسی اورسی آ جاتی ہے کوئی دکت نہیں ہے اور یہ ٹیبل پر بیٹھیں میں نے کوئی دکت نہیں باقی جو میڈم ہے وہ ٹیبل پر بھی نہیں بیٹھ سکتی ہے نہیں نہیں میں بڑی میڈم کیا بڑی میڈم بچے نے جیسے اس طرف کو دیکھ کر بولا یہ کھڑی ہو گئی ٹیبل سے کیا کر رہے ہو تم کیا نام ہے تمہارا پریتی میڈم جیادہ پسند ہیں آپ کو انہیں بولاؤں یہ انہوں نے ہی کہا ہوگا آپ کو کرنے کے لیے میں بیٹھا کلاس سے باہر نکال دوں گی میں پریتی میڈم جیسے ہی نہیں ہوں کہ آپ کی گلتی ہو نہ ہو آپ کو میں پیار سی بات کرتی رہوں کیا نام ہے تمہارا کھڑے ہو جاؤ کونے میں جا کر اور تمہارے کو کوئی کلی وغیرہ نہیں ملے گی تمہاری ممی پاپ آئیں گے نا ابھی تمہیں لینے تب بتاتی ہوں انہیں میڈم دیکھتی ہیں بڑی یہ جیسے ہی اپنی اس ٹیبل پر دوبارہ بیٹھی ہے تو پروپرلی جیسے کسی نے اس طرح سے بال کھیچے ہوں انہیں محسوس ہوا ہے کیا بتتمیزی ہے جیسے انہوں نے پلٹا تو مطلب انہیں یہ لگا تاکہ اس بچے نے جیسے مزاق میں ہلکے سے بال کھیچے ہوں وہ بچہ کافی دور کھڑا تک ہونے میں ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا صرف بلیک بوڑ تھا اور یہ پروپرلی محسوس ہوا ہے اس طرح سے چوٹی کھچنا یہ نہیں رکھی سیدھا پرنسپل آفیس پہنچ گی ہے اور بولتی ہے کہ میں میڈم کر نہیں پاؤں گی اور میں چھوڑ رہی ہوں میڈم نے کہا ایک منٹ اب تجھے کیا ہوا ہے کلاس میں گئے تجھے بھی آدھو گھنٹہ بھی نہیں ہوا میں کلاس چھوڑ رہی ہوں میں کلاس نہیں چھوڑ رہی ہوں میں سکول چھوڑ رہی ہوں میں جوپ نہیں کر سکتی میں جا رہی ہوں اور آپ یقین نہیں مانو گے انہوں نے اس دن طرح ہی سکول چھوڑ دیا ایک ہلکی سی جھلک ایک ہلکی سی بچے سے وہ سنی بات اور وہ محسوس ہونا سکول چھوڑ دیا پریچے پریتی کو مونا کو سب کو پتا پڑا کہ اس کلاس میں کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس نے ریجائن دے دیا اور یہ ہی ہے اکیلی جو کی ڈر نہیں رہی ہے یہ ان سے بس یہ مانی ہے کہ گائیڈنس ملے گی ان سے کچھ سیخنے کو ملے گا یہ کر رہی ہے پریتی انیتا میڈم کے گھر گئی ہے آج ان کی بیٹیا جو کی باروی میں ہے اور ان کے ہسپنٹ دونوں سے یہ ساری بات بتاتی ہے بیٹیا تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور ممی کیوں آپ کو دیکھ رہی ہے مجھے نہیں سمجھاتا میڈم لیکن ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے لیکن ہسپنٹ نے یہ کہا کہ جو آپ نے بتایا ہے ہاں وہ اس نے پین ہولڈر میرے لیے خریدا تھا مجھے بڑا عجیب لگا اس سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اسے دیکھ کر کچھ عجیب لگتا تھا نیگٹیو سی کچھ فیلنگ آتی تھی تو میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں رکھ سکتا تم ہی رکھ لو تو اس نے کہا وہ ہاں آج بھی اس کلاس میں ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب مجھے کیوں دکھ رہا ہے میڈم کوئی ایسی ویش میڈم کی کیونکہ میں نے کسی سے پوچھا بتایا تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر کوئی آخری ادھوری اچھا رہ گئی ہے اور اسے گھر والے پوری کر دیتے ہیں تو انہیں مکتی ملتی ہے ارے لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں بٹھیا بھول رہی ہے میڈم نے کہا کہ آپ میری تسلی کے لیے مجھے بتا دو میں وہ کام کروں گی جو مطلب میڈم کا کوئی ادھورہ رہ گیا ہو انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس انہوں نے یہی کہا تھا چلتے وقت کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ریجسٹر غلط بن گئی ہے کوئی ادھوری اچھا نہیں تھی تو میڈم مجھے کیوں اس کلاس میں خیر یہ اپنے گھر آ جاتی ہے آج ساسو ماں سے ساری بات بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ساکشی نام کی جو لڑکی ہے جس نے میری جگہ اس کلاس میں آج بچوں کو پڑھایا وہ چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اممہ جی نے مطلب ان کی ساسو ماں نے یہ کہا کہ تیرے کو جو میں نے کہا تھا میرے پاس ہے کتاب رکھی ہے پرس میں ہے بس اس کو الگ مت ہونے دیو اپنے سے کیونکہ بیٹیا یہ جو تُو بول رہی ہے یہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے اور یہ مانو کہ وہ جو طاقت تُسے مل رہی ہے نا وہ اسی سے ملی تھی جس پر اس نے ہلکی سی دکھا دی یہ خوشبو بار بہت جلدی آتے ہیں اور اگر مطلب کہنا نہیں چاہیے کہ اگر وہاں دیرہ کافی دن کا ہو جاتا ہے تو وہ بڑھ جاتے ہیں میں تجھے سمجھا نہیں سکتی لیکن ہاں اگر تجھے اس کلاس میں لگ رہا ہے تو مت جا ان کا سممان کرنا چاہیے ان کا مزاق کبھی نہیں اڑانا چاہیے تو پریتی نے کہا میں تو سممان ہی کر رہی ہوں لیکن اب تو اور زیادہ میرے من میں دھر لگ رہا ہے کہہ رہے دھرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تم کو کیا ہانی پہنچا رہے ہیں تجھے انہوں نے پریشان کرا وہ بیٹیا غلط بول رہی تھی اس نے دیکھ لیا نا کیا ہوا اسے سکول بھی چھوڑنا پڑ گیا تجھے کچھ ایسا ہوا کہہ رہی نہیں تُو نے کچھ ان کے لئے غلط بولا اور الٹا تُو ان کی فیملی سے ان کے پریوار سے مل کر آئی کہ بھئی اگر کوئی سمجھ سے آئے کوئی ادھوری اچھا ہے تو بتائیے میں بات کرتی ہوں تو ماں وہ کیوں پریشان ہے میڈم مجھے نہیں پتا بیٹا لیکن تُو پریشان نہ ہو تیرے ساتھ کوئی سمجھا نہیں ہوگی میں تیرے لئے پارٹ کروں گی حنوان جی کہ ان کے گھر میں بہت زبردست طریقے سے یہ مانی ہے کہ بھکتی ہوتی ہے پورا گھر پریوار خاندان بالا جی کا بھکت ہے اور بالا جی کی بھکت کو وہ ڈر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نہ کے برابر ہی لگتا ہے لیکن جب اس طرح کے کھیل سامنے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہلکی سی سرسری آ ہی جاتی ہے آگلے دن آج پرنسپل تھوڑی ڈری ڈری آفیس میں آئی ہے آتے پریتی میڈم کو بلالانا برنہ تو پریتی بول کر بلاتی تھی پریتی میڈم کو بلالانا سمبان کیوں مل رہا پریتی کو پریتی آتی ہے ہاں میڈم پریتی بیٹا بیٹھو ذرا بیٹھو پانی پی ہوگی نہیں میڈم سب ٹھیک ہے بیٹا میں آپ سے ایک بات کوچھنا چاری تھی وہ آپ کو کیا میڈم سپنے میں بھی دیکھ رہی ہے کون انیتہ میڈم انیتہ میڈم سپنے میں میڈم میں سمجھی نہیں پرنسپل روتے روتے اسے یہ بولتی ہے کہ میں رات بھر سو نہیں پائی ہوں جب آنکھ بند کر رہی ہوں مجھے انیتہ میڈم دیکھ رہی ہے اور وہ کچھ بھیانک سی ان کی چھوی لگ رہی ہے بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھیں بڑی ہیں سفید ہیں لیکن ہے وہ انیتہ میڈم اور مجھے بیٹیا اس کے بعد سے ڈر لگ رہا ہے میں رات بھر نہیں سوئیوں تو کچھ میری مدد کر سکتی ہے سپریتی بولتی ہے کہ میڈم ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں نا میرے من کا وہم تھا نی نی بیٹا وہ وہم نہیں وہ وہ انیتہ ہی ہے اور وہ بہت زیادہ ڈھراونی ہو گئی ہے اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے میڈم جیسی تھی وہ ویسی ہی دیکھتی ہیں یہ آپ کی سوچ میڈم کو اس طرح سے سوچ کر آپ کو دکھا رہی ہے آپ ان کے بارے میں غلط مت بولو اور اگر اتنا کوئی سممان یا ٹیچر ہے تو اسے سممان دو بس اور کچھ نہیں کہوں گی میں نہیں بیٹا میں دیکھتو تجھے کچھ بھی ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا یہ ترے کچھ دوبارہ دکھتی ہیں تو میری طرف سے یہ میں ہاتھ جوڑ سکتی ہوں مدب اور بھی کچھ باتیں اگرہ ہوئی تھی جو کہ یہاں اگر میں بتانی شروع کروں گا تو وہ کہانی منگڑنسی ہو جائے گی ہے نا پریتی نے میڈم سے کہا کہ آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہنمان چالیسہ کا پارٹ کر سکتے ہو میرے پاس ایک بستق ہے بالا جی کہ آپ یہ رکھ لو انہوں نے کہاں بٹھتی دے اپنی یہ والی بستق اسے نہیں دینی چاہیے تھی میڈم کو ہنمان چالیسہ سب تھی چھوٹی سی آپ نے بھی دیکھی ہوگی بزار میں ملتی ہے اور یہ اپنی کلاس میں جانے کے لیے جیسے ہی باہر نکلی تو میڈم نے آواز دے کر دوبارہ بلا گیا کہ پریتی کیا تم اپنی کلاس دوبارہ کرو گے کیونکہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ ساکشی چھوڑ چکی ہے نہیں میڈم میں اب ان بچوں کے ساتھ گھل مل گئی ہوں اب ایسے بار بار چینج انہوں نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے ایک کام کر میں وہاں پر دیویا کو بھیج دیتی ہوں ٹھیک ہے میڈم جیسا آپ کو صحیح لگتا ہے اگلا نمبر دیویا کا ہے لیکن فیلحال پریتی کے پاس بھی وہ نہیں ہے جو ساسو ماں نے پڑھ کر دی تھی کوریڈور میں مطبع یہ اپنی کلاس میں جانے کے بعد پانی پینے کے لیے باہر آئی ہے باٹل بھڑھنے کے لیے کوریڈور میں بلکل سناٹا کوئی آواز نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کلاس میں بھرپور آواز آ رہی ہے کلاس کے باہر آتے کے ساتھ بھی ایک دم سائلنٹ جیسے ہیڈ فون لگاتی ہوں اور سب شانت ہو گیا ہے کوئی آواز نہیں آ رہی واتر کولر کے پاس اسے وہی میڈم دوبارہ کھڑی دکھی ہیں یہ رک گئی میڈم نے ایک طرح سے اپنے ہاتھ کھولے ہے ٹھیک ہے اسے بلانے کے لیے یا گلے لگانے کے لیے تیسری بات بھی بول سکتا ہوں یا اب درانے کے لیے پتہ پڑے گا اگلے بھاگ میں اور وہ لاس پارٹ ہوگا تو آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے بتائیے گا ضرور اچھی لگی تو لائک شئر کمنٹ کریے گا لکھے گا جائے شری رام جائے شری مہنڈی گربالا جی مہاراج آپ کا نام آپ کی جگہ میری کہانی پر بھروزہ کرو نہ کرو لیکن اپنے ایشور پر ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرسٹ کرو چمتکار ہونے شروع ہو جائیں گے سو تینکیو سو مچ فور واشنگ میرا نام لیتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیو جائے بھولے نات دانے باد